سٹارٹنگ وی دی بلیسی نیم اوف اللہ سبحانہ و تعالی پیس اینڈ سیلوٹیشن اپون آور بیلوڈ پروفیٹ پیس بی اپون ہیم السلام علیکم یونیٹ وان پیشنس پارٹ اے اورل کمیونکیشن اورل کمیونکیشن میں آپ کی ساؤنڈز آتی ہیں ٹھیک ہے نا اورل جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی ساؤنڈز یوز ہوتی ہیں جب آپ لکھتے ہیں تو آپ لیٹرز کو آپ الفی بیٹس کو یوز کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا پارٹ اے ہے اورل کمیونکیشن کا یہ اس میں فرسٹ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ساؤنڈز سے ریلیٹیڈ ہے اور ساؤنڈز میں ہم آج کر رہے ہیں سائلنٹ لیٹرز سائلنٹ لیٹرز آر دوز لیٹرز ویچ آر سپلٹ ویچ آر سپلٹ ان او ورڈ بٹ نوٹ پرنانسٹ ٹھیک ہے سائلنٹ لیٹرز وہ ہوتے ہیں جن کو ورڈ میں لکھا تو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ہر الفی بٹ کی ایک الگ سے ساؤنڈ ہوتی ہے الفی بٹ کو لکھا جاتا ہے لیکن اس الفی بٹ کی ساؤنڈ پرنانسٹ نہیں ہوتی جب ہم اس ورڈ کو بولتے ہیں تو وہ سائلنٹ لیٹرز کہلاتے ہیں ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ سائلنٹ ہوگی یہ ہوگا سکول اس کی ساؤنڈ سی کی کھا ساؤنڈ ایج کی ہا ساؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ بنا سکول ہوتا ٹھیک ہے دس اس سکول ہا اس سائلنٹ ہیر نیکسٹ اس پلیز گیو می دس نائف اب گیو میں جو ای ہے وہ بھی سائلنٹ ہے ای کی ویسے ایس ساؤنڈ ہوتی ہے اور نائف کی نائف میں جو ک ہے ک کی کا ساؤنڈ ہوتی ہے یہاں پہ ک بھی سائلنٹ ہے اس لیے یہ نائف ہوگا نیکسٹ اس write an essay about your best friend in this sentence in the word write w is silent نیکسٹ اس the birds are flying high in the sky اس میں جو ورڈ ہائی ہے ہائی میں جو لیٹر جی ہے دیکھیں ریڈ کلر کا پرومینٹ ہو رہا ہے جی has gas sound لیکن ورڈ ہائی میں جی کی ساؤنڈ جو ہے وہ پرنانس نہیں ہو رہی یہاں پہ جی سائلنٹ ہے the last one is turn the switch on switch ورڈ جو ہے اس میں جو t ہے t has ta sound تو یہاں پہ t silent ہے کیونکہ ta sound یہاں پہ پرنانس نہیں ہو رہی جب آپ switch کو پرنانس کرتے ہیں تو t silent ہوگا اب activity second ہے write ten more words with silent letters in your notebook and pronounce them ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس silent letters کا چارٹ ہے بہت سارے b کے ساتھ بھی silent letters ہیں t کے ساتھ b h کے ساتھ b k کے ساتھ b w ہر letter جو ہے کسی نہ کسی word میں silent ہوتا ہے ٹھیک ہے b میں دیکھ لیں bomb ہم bomb نہیں پڑتے اس کو last میں جو b آ رہا ہے یہاں پہ یہ silent ہے اسی سے نیچے دیکھیں climb ہم کبھی بھی اس کو climb نہیں پڑتے that is wrong pronunciation تو دیکھیں b والے column میں جتنے بھی یہ جہاں پہ red color میں b ہیں یہاں پہ یہ silent ہے ان کو ہم نہیں ان کی sounds ہم یہاں پہ pronounce نہیں کریں گے پھر t کی example دیکھ لیں بچر بچر میں t جو ہے وہ silent ہے اس کی sound pronounce نہیں ہو رہی پھر اس کے بعد ہا والے میں دیکھ لیں ghost g کے بعد جو h ہے h کی ہا sound ہے اگر ہم ہا sound کو یہاں پہ pronounce کرتے تو ghost ہوتا ٹھیک ہے جو کہ wrong pronunciation ہے پھر اس کے بعد k والے column میں دیکھیں first کو ہم دیکھ نوٹ بک میں k میں دیکھیں nee nee میں دیکھیں k جو ہے red color میں آپ کو نظر آرہا لکھا ہوا تو ہے لیکن k کی sound یہاں پہ pronounce نہیں ہو رہی ورنہ اگر pronounce ہوتی تو knie بنتا کچھ اس طرح سے word بنتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد answer w والے میں دیکھ لیں answer w silent w کی wah sound ہے تو یہاں پہ یہ pronounce نہیں ہوگا اب second activity ہے آپ کے پاس learning to speak students آپ کے پاس یہ part a oral communication اس پارٹ میں یہ پارٹ آپ کے ہر chapter کے last پہ ہوگا اور اس پارٹ سے اس پارٹ کا مقصد ہے آپ کی speaking skill اس کو enhance کر اس میں improvement لانا تو اس میں پہلے میں نے آپ سائلنٹ letters بتائے اب میں آپ speaking skill کی activity ہے dialogue dialogue communication between two people is called dialogue دو لوگ کے درمیان جو بھی گفتگو ہے بات چیت ہے اس کو dialogue کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں two characters ہیں دیکھیں آپ کو کومہ ہے پھر ہے دانش اس کے بعد ہے exclamatory marks پھر how are you question marks علی السلام علیکم کہہ رہے ہیں یہ آپ greetings ہیں دانش کو پکار رہا ہے اس لئے یہ سائن ہے پھر how are you اس کا حال چال پوچھ رہا ہے اس کے بعد question mark یہ ساری greetings میں آئیں گی چیزیں پھر دانش اب اس کو reply کر رہا ہے والیکن السلام پھر exclamatory marks ہے i am fine کومہ میں ٹھیک ہوں nice to see you here in the playground یہ کیا ہے expressions of player ہیں یہ بات آپ note کیجئے expressions of player ہم روز مرہ کی گفتگو میں اسی طرح کی بات چیت کرتے ہیں اسی طرح کے words sentences ہم use کرتے ہیں اب پھر ali thank you بہت شکریہ i just came here to practice for a cricket match میں یہاں پہ اپنے cricket match کی مشک کرنے آیا تھا دانش oh that's great جو word ہے that's great again یہ جو ہے آپ expression of player ہے کیا ہے that's great پھر ali tomorrow my school team has it's final match with another school کہ ہمارے school کا ایک دوسرے school کے ساتھ final team match ہوگا مقابلہ ہوگا ٹھیک ہے دانش oh that's great again یہ that's great کیا ہے expression of player let's practice together چلو ساتھ مل کر practice کرتے ہیں now second question is arrange a role play activity in the class and use the above routine greetings and social courtesies in your dialogues ٹھیک ہے جس سپر والے dialogue میں greetings and social courtesies جیسے oh that's great اس طرح کی wording use ہوئی ہے آپ نے اسی طرح کی wording use کر کے آپ نے role role play activity جو ہے وہ کلاس میں کروانی ہے let's see a role play related to this activity assalam alaikum how are you walaikum assalam i am fine nice to see you here in the library thank you i just came here to find the mathematics book i have lost my mathematics book oh have you find the book in the library no don't you worry i will share my book with you that's great so nice of you thank you so much it's okay a friend in need is a friend indeed you right dear i am going now allah hafiz allah hafiz part b reading and critical thinking activity one reading comprehension question answer these questions how did the people of taif treat rsul allah khatum nabijin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam taif ke logo ne aap sallallahu alaihi wa sallam ke saith kisah sallam kia they rejected his peace be upon him message and mocked him one day a mob patted with his pebbles injuring him aap sallallahu alaihi wa sallam ka joh peggam ta joh dava tiy us ka inkar kira kira sallam ka mza kira aap sallam pter ka pter kia gya pter burs a gya a pter kira gya why was rsul allah sallam called al-sadik and al-amien aap sallam al-sadik and al-amien kiyo kihlay rsul al-sadik and al-amien for his honest nature aap sallam aap 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 question is how did rsul allah treat his opponents ke aap sallam aap 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 two read the given sentences and notice the use of diagraphs triagraphs and silent letters let's see what are diagraphs and triagraphs and silent letters first first of all is diagraph a diagraph is a sound made by combination of two letters diagraph کا مطلب ہی die کا مطلب ہی ہوتا ہے two ٹھیک ہے تو diagraph ایک ایسی sound ہے جو دو لیٹر سے مل کر بنی ہوتی ہے لیٹرز تو دو ہوتے ہیں لیکن sound ان کی ایک ہوتی ہے now let's see what are trigraphs trigraph is a sound made by combination of three letters جب تین لیٹرز مل کر ایک sound بناتے ہیں تو اس sound کو کہتے ہیں trigraph and what are silent letters the letters which are spelled in the words but we don't pronounce their sound ٹھیک ہے are called silent letters now let's see the examples of diagraphs, trigraphs and silent letters the farmer is cutting wheat in this sentence the word wheat کو دیکھیں wheat میں wh کی wah sound ہے ٹھیک ہے letters دو ہیں لیکن sound ایک کونسی ہے wah اور ea کی e sound اور t کی ta ٹھیک ہے wheat next is the children are playing in the park اب children word کو ذرا اور سے دیکھیں notice کریں children میں ch کی چاہ sound ہے ٹھیک ہے letters دو ہیں لیکن sound ایک ہے چاہ تو یہ بھی ہے diagraph next is brush your teeth daily اب brush میں دیکھیں sh شاہ sound sound ایک ہے letters دو ہے تو یہ بھی diagraph ہے پھر word teeth کو دیکھیں teeth میں جو end پہ th ہے th sound pronounce کر رہا ہے ٹھیک ہے produce کر رہا ہے letters دو ہیں th لیکن sound ایک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی diagraph کی example ہے اب دیکھ لیتے ہیں triagraph triagraph میں ہے the boys are playing the match match میں دیکھیں t, c, h چاہ sound produce کر رہے ہیں letters دین ہیں لیکن sound ایک ہے تو یہ example ہے triagraph کی do not fight with each other fight میں دیکھیں igh letters دین ہیں لیکن sound ایک ہے i ٹھیک ہے تو یہ بھی triagraph کی example ہے i am going to apply for scholarship scholar میں دیکھیں s, c, h کیا ہے یہ triagraph کی example ہے letters دین ہیں لیکن sound ایک بن رہی ہے silent letters ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہ آپ کی رویئن ہو جائے گی sun is climbing the mountain اب climbing میں دیکھیں bar sound is a silent پھر ہے they wrapped the wrist watch wrist میں دیکھیں w کی sound جو ہے وہ silent ہے پھر next ہے do you know who knocked at the door knocked میں دیکھیں کا sound silent ہے ٹھیک ہے ہم نہ sound سے start کر رہے ہیں word کو question 3 read the given text circle the diagraphs in red triagraphs in green and silent letters in blue it was a venus day morning here da is a silent letter اس لئے ہم نے اس کو blue کے ساتھ circle کر دیا ہے we all got up early we had to gather gather me t h da sound یہ کیا ہے diagraph two letters one sound in the ground for the cricket match in the t h e da میں t h کی جو da sound بن رہی ہے یہ بھی diagraph ہے d بھی اس کو کہتے ہیں da بھی کہتے ہیں consonant سے پہلے آئے تو d اور ووول سے پہلے آئے تو da اس کو pronounce کریں گے ground for the cricket match اب cricket میں c کی بھی خاص sound ہے k کی کا sound ہے یہاں پہ cricket ایک دو letters ہیں c اور k لیکن sound یہاں پہ ایک ہی کا pronounce ہو رہی ہے پھر match cricket میں یہ c k ہے یہ diagraph ہے پھر match میں دیکھیں t ch اس کو میں نے green سے کیا ہے تو ہم نے green سے کرنا تھا try graph کو t ch reached the playground at 8 o clock اب reached میں ch 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 sound ہے تو یہ diagraph کی example ہے clock میں پھر دوبارہ سے c کے آگیا اس کو پہلے بھی میں explain کر چکی ہوں یہ بھی diagraph کی example ہے we were very excited and took photographs photographs پہلے بھی ph far sound produce کر رہی ہے یہ diagraph کی example ہے اور آگے بھی far sound ph produce کر رہا ہے یہ diagraph کی example ہے next question 4 read the given paragraph and notice the use of topic sentence and spotting detail اب spotting sentences کیا ہوتے ہیں spotting sentences کسی بھی paragraph کے بلکل جو شروع والے sentences ہوتے ہیں جس سے اس paragraph کا topic بھی ہمیں پتا چال جاتا ہے اس پتا چلتا کہ اس paragraph میں کس چیز پر بات کی گئی ہے تو شروع والے sentences میں topic اس میں declare ہو جاتا ہے تو اس لیے ان sentences کو topic sentences کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیں آئیشہ is good friend of ازلان who helped him in his difficult time a good friend is blessing of اللہ اب یہاں پہ good friend کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا بار بار good friend کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطبع ہے کہ یہ topic جو ہے good friend سے related ہے آپ کو ان sentences میں topic جو ہے وہ clear ہو رہا ہے ہو آئیشہ آزلان کی good friend ہے پھر اس کے بعد spotting sentences دیکھیں آپ ریڈ والے ہم ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے کہ spotting sentences کیا ہوتے ہیں good friend is one who stays by you side at all time like آئیشہ her friendship is like a precious jewel for اور ازلان we should value our friends and to care of them اب اسی پیراگراف میں کیا کیا جا رہا ہے جو پہلی والی جو lines تھی topic sentences کی اس میں topic بھی declare تھا ان کو مزید explain کر رہا ہے کیونکہ topic ہمارا declare ہو گیا good friend سے related تھا تو اب good friend کو فردر وہ explain کر رہا ہے یعنی کہ topic sentences ان کو support کر رہا ہے مزید اس topic کو آگے بڑھا رہا ہے اس لیے اس کو spotting sentences کہا جاتا ہے ایکٹیویٹی 5 is related to ایکٹیویٹی 4 read the main idea of the paragraph given on the previous page پیج پیج good friend is the one who helps us in the time of need such as a friend is definitely a valuable asset یہ اس کا main idea اس پیراغراف کا فرینڈ کے بارے میں next question activity 6 is read the lesson again and fill in the blanks رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ و یہاں پہ آپ لکھیں گے السادق and ال امین پھر next time the people of taif refuse to accept اسلام بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں the message of رسول اللہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک پھر last ہے رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ و علیہ و now next activity is related to analytical reading and the activity is read any incident about patients and note it down in your notebook patients پہ کوئی بھی واقعہ پڑھیں اور اس کو اپنی notebook پر لکھیں اس activity پہ الگ سے ویڈیو ہے جس کا link description میں موجود ہے اب ہم بڑھیں گے next activity کی جانے part c language which focus vocabulary building read the given words with their meanings first one is inspiration a person or thing that motivates personality shaksiyat the various aspects of a person's character honest always telling the truth patience tolerance betterment improvement now the next activity is related to naming action and describing words and the activity is read the given advertisement carefully find and write to naming action and describing words each use them in your own sentences in your notebook ھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ advertisement دی ہوئی ہے اس کو دی ھان سے پڑھیں اور اس میں سے دو naming دو action اور دو describing words کو لکھیں اور ان پہ sentences بنائیں جملے بنائیں ٹھیک ہے اب naming words کون سے ہوتے ہیں naming words are those shows the name of any object or any person ایکشن words کون سے ہوتے ہیں describing words کون سے ہوتے ہیں جو name اور action کو describe کرتے ہیں examples کے ساتھ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں advertisement کیا ہے fruits and vegetables mall ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں fruits naming word vegetables naming word mall naming word پھر اس کے بعد get fresh healthy fruit and vegetables delivered on your doorstep at low rates with just one call get fresh get کیا ہے get action word ہے fresh کیا ہے fresh describing word ہے healthy کا بھی تازہ ہوتا ہے healthy describing word fruits name ہے میں نے آپ بتایا vegetables بھی naming word delivered action word ہے on your doorstep at low rates describing word just one call call کیا ہے action word ہے اب ہم نے ان پہ sentences بنانے fruits my father brought fresh fruits from the market vegetables nowadays vegetables are available in the market at very low rates next one is get get the healthy and fresh fruits and vegetables from the fruits and vegetables mall call please call me later i am busy right now fresh always use fresh and healthy fruits and vegetables healthy a healthy body has a healthy mind fill in the missing letters to complete the words world world complete complete h o n e s t honest t r u t h truth f o r g i ve forgive d o z e n dozen now let's start the grammar portion common and proper nouns let's see what are common and proper nouns common nouns common nouns are the name of a common people places animals and things ڈ ای 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 شخص چیز جگہ کی نام کو common noun کہتے ہیں اور common noun یعنی اسم نقرہ ای 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 بھائے بہت سارے بھائے ہیں سکول بہت سارے سکول ہیں پینسل بہت ساری ہیں یہ سارے common noun کی ساری ای ای پھر proper nouns کو مسجد ہے the holy quran ای ہماری holy book ہے اس لئے یہ سارے proper noun ہیں ٹھیک ہے read the given sentences and notice the use of common and proper nouns common nouns کو دیکھتے ہیں پہلے my grandmother lives in our village grandmother کو اور village کو prominent کیا گیا ہے blue color سے تو یہ common nouns ہیں grandmother سب کی جتنے بھی لوگوں کی grand mothers ہیں ان کے لئے grand mothers ہی use کیا جاتا ہے word اور جتنے بھی لوگوں کی I made a cake for my mother تو cake اور mother جو ہے یہ دونوں بھی common noun ہیں اب next there is a masjid near my house میرے گھر کے پاس ایک masjid ہے تو house کیا ہے اس میں یہ بھی common noun ہے there are beautiful mountains in my country mountains بہت سارے ہوتے ہیں یہ کنٹری بھی بہت سارے ہیں یہ بھی noun اگر کنٹری پاکستان کہہ دیں تو یہ پاکستان proper noun میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری examples ہی common noun کی اب دیکھتے ہیں proper nouns میں ہے دیکھیں علامہ اقبال is our national point تو علامہ اقبال ایک ہی ہمارے point national ٹھیک ہے اور ان جیسا کوئی نہیں ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے تو علامہ اقبال کیا ہے proper noun میں آئے گا proper noun کی example ہے they went to the fesal masjid fesal masjid جو ہے اور کوئی fesal masjid نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہی fesal masjid ہے اس لئے یہ بھی proper noun ہے اب ندا ہولی قرآن صبح کون پڑھتا ہے اگر ہوتا نا گرل تو گرل common ہوتا لیکن یہاں پہ نام آگیا ہے ندا تو یہ ندا بھی یہاں پہ proper ہو جائے گا اور ہولی قرآن تو proper ہے ہی مارخور مارخور جو ہے وہ پاکستان کا قومی جانور ہے تو مارخور کیا ہے یہ proper ناؤن ہے محمد علی جنا is the founder of پاکستان محمد پاکستان کے بنانے والے ٹھیک ہیں تو نام ہے ان کا اور کوئی نہیں ان جیسے ہو بھی نہیں سکتے تو یہ proper ناؤن ہے اور پاکستان country کا name دے دیا گیا ہے یہ پہ تو یہ proper ناؤن ہے راول لیک دیکھیں capital لیٹر سے بھی لکھا ہوا ہے تو ایک ہی ہے راول لیک اس لئے یہ proper ناؤن ہے پھر ہے father my father is a hard working man father جو ہے common ناؤن ہے اور man بھی common ناؤن ہے it is a huge building buildings بہت ساری ہوتی ہیں تو building is a common noun اسلام is a beautiful city اسلام آباد ایک city کا نام ہے ایک ہی اسلام آباد ہے capital letter سے بھی mention ہے تو یہ proper noun ہے جبکہ city میں بہت سارے cities آ جاتے ہیں اسلام آباد بھی آ جاتا ہے کراچی بھی لاہور بھی تو بہت سارے cities آ جاتے ہیں اس لئے city اگر mention ہوگا تو یہ common noun پاکستان کی بلانترین چوٹی ہے کیٹو کیا ہے نام ہے proper یہ noun ہے ٹھیک ہے اب پیگ بہت سارے پیگ ہوتی ہیں پیگ چوٹیاں جو ہے وہ common noun ہے پاکستان پاکستان کیا ہے proper noun ہے now countable uncountable and collective nouns let's see what are countable nouns countable nouns are nouns which can be counted they have plural form ٹھیک ہے ایسے نام ایسے اسم جن کی plural forms بھی بن سکتی ہے اور جن کو ہم easily count کر سکتے ہیں وہ countable nouns ہوتے ہیں now uncountable nouns uncountable nouns are nouns which cannot be counted they don't have plural form for example rain rain uncountable ہے ہم rain کے drops کو count نہیں کر سکتے اور پھر ہے weather weather کو بھی ہم count نہیں کر سکتے یہ uncountable noun ہے pain pain کو بھی ہم count نہیں کر سکتے نہ ہی اس کی plural form ہے صحیح next is collective noun collective nouns are name for the group of people things or for a collection کسی بھی چیز کی جہاں پہ collection ایک collection ہے اور اس کو ایک ہی students اس کو class کا نام دے دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ collective noun ہے read the given paragraph and notice the use of countable uncountable and collective nouns here I went to the shopping mall with her mother there were many shops shops دیکھیں cluller form میں ہے shops shops کو ہم count کر سکتے ہیں تو یہ countable noun they went there to buy fruits and vegetables fruits and vegetables countable nouns ہیں here mother bought some onions onions be countable noun a bunch of grapes anggور کا گچھا اب گچھے میں بہت سرے anggور آگئے تو یہ کیا ہو گیا collective noun a dozen of bananas be countable nouns ہم گن سکتے ہیں ہرا went to a bookstore book store be countable noun about a new story book story book be countable noun for her friend she also bought a bucket of flowers he be countable noun sorry he collective noun he for her father they also enjoyed tea tea ka plural nahi hai tea kya hai ye uncountable noun hai hum gin nahi sakte with chocolate cake chocolate cake is a countable noun in the cafe cafe is also countable noun it was a good experience hum experience ko gin nahi sakte so experience is uncountable noun now let's learn the use of articles a and n a is used before a noun starting with a consonant and the article n is used before a word starting with a vowel matlab ke agar koi word vowel letter se start ho raha hai jiaise ke a e i ou u wovel letters to unse pahle hem n use kareng ge thik kai or a consonant letter se koi word use ho raha hai e e kiz hai to us se pahle a use kareng ghe kareng consonant or vowel sounds ko bhi hem ade naz rakheng ghe a gher vowel sound se koi word use ho raha hai to us se pahle bhi were dark clouds in the sky i took an umbrella and walked to the market i took an umbrella ab yaha pahle umbrella kyun aya kyun ke umbrella ka starting word wobble hai thik hai and next is i bought an ice cream from the shop an ice cream an kyun use hua because ice cream ka first letter jo hai i saw a cat and a tree outside that shop i saw a cat a tree ab d here cat or tree a use ho raha hai i use ho raha hai to matlab ye ki cat or tree word ke joh starting letters hai woh consonants hai is liye in se pahle i use ho raha hai she looked hungry i bought a packet of biscuits and brought them into pieces a packet of biscuits a packet p joh hai woh consonant letter hai is se pahle i use hoa then i gave these biscuits to her she add them thankfully take take the correct option there is a book on the table a book a book ka b consonant letter hai sara had an egg for breakfast an egg kyunke egg ka e joh wovl letter hai or wovl se pehle an use hoga please give me an apple an apple because apple ka a is a vowel letter that's why we will use an i saw a small cat in the park a small because sa c s is a consonant letter maria bought an umbrella now we will study about the adjectives and its types read the given sentences and notice the types of adjectives first of all see color it describes the color of a noun like she bought red dress adjectives of color describes the color of noun it describes the size of a noun like they live in a big house big is a adjective shape it describes the shape of a noun like we have a round dining table round 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 shape of adjective next is quality it describes the characteristics of a noun like aslan aslan an honest child honest what is adjective origin it describes where someone or something comes from aslan 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 maha is a Pakistani girl so here on pa Pakistani adjective is now quantity number it describes the quantity of a noun it answers the question how much how many there are many trees in the path many adjectives now put the following adjectives in the correct boxes intelligent intelligent adjective of quality then large adjective of size black adjective of color few adjective of quantity round of shape American adjective of origin then Chinese Chinese of origin oval shape one quantity quantity one one short short adjective of size truthful adjective of quality and yellow adjective of color will next is writing in learning to write which is syllable what is minimum unit of word is a small part of pronunciation of phonology which a syllable which a syllable which is minimum unit of a word now read the words with their syllable deviant how do words have model is syllable number of syllables to model model okay tolerance 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 number number of number of tolerance to tolerance then personality is five number of syllables are personality personality forgiveness three syllables are forgiveness beautiful beautiful three syllables beautiful now related question divide the words and also write the number of syllables in your notebook سب سے پہلے ہمارے پاس vegetable اس میں دیکھیں three syllables ہیں پھر ہے project اس میں بھی دو سلیبل دو سلیبل 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 اگر آپ معلوم ہو جاتے ہیں اس پہ پھر stress پیٹرن بھی پھر آپ کی pronunciation بہت اچھی ہو جاتی ہے پھر ہے کمپیوٹر کمپیوٹر میں دیکھیں کم پیوٹ three syllables mountain mountain two syllables students ہمارے پاس next question read the first paragraph of the lesson carefully write its topic sentence and spotting detail in your notebook also write its main idea in your own words using correct capitalization یہ اور creative writing کا یہ جو part ہے ان دونوں سے related ویڈیو کا link جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے دیکھیں ذری با سنگیوٹر کو ISO دیکھنم ڈسکرپشن میں باوٹر وہاں سے علیہ دیوڑا وہاں سے سرخانہ سرخانہ دیوڑا موسیقا اس لیسن کے تمام لیکچر کے لنکس ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں یقصہ کمینہ صاحب کے مطابق جماعت اول تا جماعت پنجم تک تمام مذہبین کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں شکریہ